اسلام علیکم ناظرین اگرامی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نولیج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز ناظرین اگرامی ہمارا ایک سلسلہ شان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جاری و ساری ہے آج ہم اسی سلسلے کی اگلی کڑی کی طرف بڑھتے ہیں جیسا کہ ہم نے ارز کیا کہ یہ سلسلہ ہے شان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ناظرین محترم اس سلسلے میں پارا ایک سورہ بقرہ رکوع جار میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَلَقَّ آدَمُ مِرْرَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَتْتَوَّابُ الرَّحِيمِ یعنی پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمیں تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ناظرینِ گرامی اس آیاءِ مبارکہ میں حضرتِ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے ناظرین کہا جاتا ہے کہ حضرتِ آدم علیہ السلام نے اپنی لغوش کے بعد تین سو سال تک آسمان کی طرف اپنا سرِ اقدس نہیں اٹھایا اور اس قدر آپ نے گریہ زہری کی اس قدر آنسو بہائے کہ تمام دنیا کے آنسو اگر جمع کیے جائیں تو ان کے آنسووں کے برابر نہیں ہو سکتے ناظرینِ گرامی یہ بھی روایت ہے کہ دنیا میں پانچ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ آنسو بہائے بہت زیادہ گریہ زہری کی ان میں ایک حضرتِ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بہت آنسو بہائے دوسرے حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتونِ جنت آپ نے اپنے والدِ گرامی حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد بہت آنسو بہائے پھر حضرتِ یحییٰ علیہ السلام جنہوں نے خوفِ خدا میں بہت آنسو بہائے پھر حضرتِ یعقوب علیہ السلام جنہوں نے اپنے بیٹے حضرتِ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت آنسو بہائے اور پھر آخری حضرتِ آدم علیہ السلام کے جنہوں نے اپنی لگدش پر اللہ کی بارگاہ میں بہت آنسو بہائے ناظرین محترم حضرتِ آدم علیہ السلام کے دل میں پھر اللہ جللہ شانہو نے کچھ دعائیہ قلمیں جو ہیں وہ القا فرمائے یعنی نازل فرمائے اور جب ان قلمات کی برکت سے حضرتِ سیدنا آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کی دستگیری فرمائی اور وہ دعائیہ قلمات کیا تھے اس میں بہت سی روایات ہیں شیخ عبدالحق دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدارج جلد دوم کے شروع میں شیخ عبدالحق جو ہیں وہ لکھتے ہیں مدارج جلد دوم کے شروع میں روح البیان نے اس آیت کے ماں تحت تبرانی حاکم ابو نعیم بہقی نے حضرتِ علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایات کی ہے کہ ایک دن روتے روتے حضرتِ آدم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تب میں نے ساقع عرش پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ایسے پیارے اور مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں کہ ان کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نام نامی سے ملا کر عرشِ آزم پر لکھا ہے تب ارز کی کہ اے اللہ عز و جل میں اس ذاتِ غرامی کے طفیل اپنی لگدش کی معافی چاہتا ہوں مجھے معاف فرما اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریاء جو ہے وہ جوش میں آیا اور حضرتِ سیدنا آدم علیہ السلام کی لگدش معاف فرما دی گئی سبحان اللہ کیا رحمت والا نام ہے کہ اپنے والدِ ماجد حضرتِ آدم علیہ السلام کو پہلے تو فرشتوں سے سجدہ کر آیا اور پھر اس مصیبت سے بچایا جس میں آپ گرفتار تھے مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ کا کیا خوبصورت شعر ہے آپ فرماتے ہیں اگر نامِ محمد رانیہ دردِ شفیع آدم اگر نامِ محمد رانیہ دردِ شفیع آدم نہ آدم یافتِ توبہ نہ نوح اذ غرق نجینا سبحان اللہ اب اولادِ آدم کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ کرو کفر کرو ظلم کرو تو بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہو کر ان کی شفاعت کی درخواست کرو ان کی شفاعت کی درخواست کرو اور وہاں جا کر رب سے توبہ کرو اور محبوب بھی تمہارے لئے شفاعت فرما دیں تو 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 تمہاری توبہ قبول ہوگی اللہ اللہ جللہ شانو قرآن پاک میں ناظرین محترم ارشاد فرماتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدینہ پاک ہی جاؤ بلکہ حاضر ہیں غائب تو ہم ہیں لہذا کیا خوب شیر ہے کہ دل کے آئینہ میں ہے تصویرِ یار جب ذرا گردم جھکائی دیکھ لی اس آیہ مقدسہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماہ و شمہ تو کیا تمام انبیاء بھی یعنی عام لوگ تو کیا تمام دنیا دار تو کیا ہم جیسے گناہ گار تو کیا بلکہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام بھی حضور علیہ السلام کے حاجت مند ہیں کیونکہ اللہ جللہ شانوہ رب العالمین ہے کیونکہ تمام جہانوں کا رب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کی رحمت بنا کر مبعوث فرمایا جس کا پرور بگار اللہ تعالی ہے اس کے لیے حضور رحمت رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ناظرین اگرامین یہ آیہ مقدسہ جو ہے یہ جہاں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ اور معافی کے لیے دلیل ہے وہیں یہ پیارے آقا علیہ السلام کی عظمت شان بزرگی اور بلندی کو ویان کرتی ہے کہ جو اللہ جللہ شانوہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے پیارے آقا میٹھ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت میں ہر لمحہ عروج عطا فرمائے اور پیارے آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری مغفرفی فرمائے اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اس بیان میں اگر کوئی خامی کمی کتائی رہ گئی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اسے معاف فرما کر اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں تو ناظرین اگر حیات و زندگی حیات و صحت رہی تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو فی امان اللہ